اسرائیلی پرائیم منسٹر جو ہیں بنجمن نیتن یاہو انہوں نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ کچھ نیشنل فلیگز جو ہیں کنٹریز کے جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے ان کا تصویریں ٹویٹ کی ہیں فلسطین کے اگینسٹ لیکن اس میں انڈیا شامل نہیں ہے اور انڈینز کو اس وقت بڑی تکلیف ہے ان کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے اور انڈیا سٹینڈز ویڈ اس قسم کے انہوں نے ہیشٹیکز بھی یوز کی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پلٹیکل میٹرکس ہے اس میں انڈیا کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ان کا جنڈاز سامن نہیں کیا اس لیے کہ انڈیا نے سپورٹ اور ڈیفنیٹلی اسرائیل کو کیا ہے لیکن اوپنی اس لیے نہیں کیا کہ اس کے دہرے کر رہے ہیں وہ مالے کے ساتھ بہت مفادات ہیں کاروباری مفادات ہیں آئل کے مفادات ہیں پھر باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ ایوین یوئی کے ساتھ بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں آپ کو باتا ہے وہ انڈسٹی لگ گئی ہے سعودی رب کی بھی ہے دیز ویڈا ریزن کی انہوں نے ان کو نہیں کیا اور وہ بڑی دوگلی پالے سے جلتے ہیں ایدرائیل کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں اس کے بعد عرب ممالکہ بھی بنا کے رکھتے ہیں مسلمان ملکوں نے بنا کے رکھتے ہیں یہ نویڈا موڈی جو ہے یہ بہت ایک خطرناک قسم کی لومڑی ہے جو کہ ایک دہشتگرد بھی ہے انتہا پسند ہندو بھی ہے اور اس کے بعد اپنے محقاست کرنے سے بلکہ جب سے اس نے ایدرائیل کا پورسٹین دورہ کی ہے اس وقت ہے بالکل جو ایدرائیل کی سیکٹس ہے اگینٹ ٹیلیٹ سینگ وہ یہ کشمیر میں کہا گا ہے لیکن ایدرائیل اس کے انعراض ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپنلی اس طرح باتی سپورٹ کی جئی پہلے پہلے پہنے امونیشن بھی لیتا ہے ان سے مویدے بھی کی ہیں ٹیکنالوجی بھی لی ہوئی ہے آنگی سنسلہ آپ جن کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو دیٹھ گا بیسک ریزن گوھنے سے فلیگ اس کے اندر سامنے کیا